اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ظاہر ہے کہ میری پہلی اجازت جو ہے میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدس سے روسیہ ہے پھر تجدید خلافت و اجازت جو ہے مولانا عزیز الرحمان صاحب حضر زاروی رحمت اللہ نے کی اور انہیں چاروں سلسلوں میں مجھے اجازت دی یہاں تک کہ حضر مدنی رحمت اللہ علیہ وسلم میں بھی اجازت فرمائی کیونکہ حضر مدنی رحمت اللہ کے خلیفہ ان سے حضرت کو اجازت تھی اسی طریقے سے انہوں نے مجھے حضرت شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی اجازت مرحمت فرمائی اور بقیدہ لکھے دیا کیونکہ حضرت شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ سے مولانا عزیز الرحمان صاحب حضر رحمت اللہ علیہ کو اجازت تھی وہ اجازت انہوں نے میری طرف منتقل فرمائی اور بقیدہ لکھ کی دیا کہ میں آپ کو اس سلسلے میں بھی اجازت دیتا ہوں تو ظاہر ہے میری انتہائی شرف اور سعادت کی بات کہ شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کے سلسلے میں بھی مجھے الحمدلہ انہوں نے مجاز بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ بہت اونچی شخصیت علم و معرفت کا عجیب و غریب جو ہے وہ مرقت ہے آپ کی ولادت جو ہے سن بارہ سو پینسٹ ہجری کے اندر ہوئی یہ سرگودہ کی قریب ایک مقام ہے ڈھوڈیاں شریف کہتے ہیں اس کو یہ ڈھوڈیال کہتے ہیں تو اس مقام پر وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی جو والد ماجد تھے وہ بڑے نیک صیرت بزرگ تھے حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ابتدائی تعلیم آپ نے جو اپنے تائے جان سے حاصل کی جو مولانا کریم اللہ صاحب ان کا نام تھا حفظ قرآن بھی ان کی نگرانی میں کیا اور جب فارسی کی کتابیں بھی رسائل بھی ان سے پڑے ظاہر ہے کہ آپ کا پورا خاندان بڑے علمی اور روحانی اور دینی خاندان تھا تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ یعنی امام ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگیر تھے مولانا رفیق آمد صاحب ان سے آپ نے جو صرف نعف کی کتابیں پڑھی تو اس طریقے سے یہ سارا سلسل آپ کا چلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان کے مختلف مدارس کے اندر آپ نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے اندر آپ نے بڑے مجاہدات کیے بڑے مجاہدات کیے لکھا ہے خود فرماتے ہیں کہ میں جو ایک داللوم کے اندر جب داخل ہونے کے لئے گیا تو داللوم والوں نے مجھے کہا کہ بھی داخلی بند ہو چکے ہیں اب مزید طلبہ کی گنجائش نہیں ہے تو میں نے کہا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں مطبق باورچی خانہ نہیں ہے اور ہمارے یہاں تباق بھی نہیں باورچی بھی نہیں ہے مطلبہ کھانے پکانے کا کوئی انظام مدرسے میں نہیں ہے تو بستی کے گھروں میں ہم نے طلبہ دو دو چار چر تقسیم کر رکھے ہیں تو وہ جلے جاتے ہیں تو بستی میں مختلف گھروں سے وہ دو دو چار چر طلبہ اپنی روٹی لے آتے ہیں اور وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں اب بستی کے اندر کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں رہا کہ ہم ان کے ذمہ کوئی طالب میں لگائیں لہذا تم چونکہ اس تعداد سے زائد ہو لہذا کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے لہذا ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے حضرت فرماتے جب ناظر میں تعلیمات نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ اگر میں کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر ڈال لوں تو پھر داخلہ مل جائے گا کہاں بلکب خوشی سے پھر آپ کو داخل مل جائے گا کھانے پینے کیوں ہم سے مزار پید نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ داخلہ دے دیں کھانے پینے کا انتظام میں خود کرلوں گا کہ ٹھیک ہے داخلہ ہو گیا فرماتے ہیں کہ سارا دین میں طلبہ کے ساتھ پڑھتا اور رات کو تقرار بھی کرتا اور جب رات کو سب لوگ سو جاتے تو میں اسازہ کی اجازت سے میں مدرسے سے نکل جاتا اور وہ پھلوں کی دکانیں سبزی کے دکانیں کہ جہاں پھل فرور سبزیاں بکتی ہیں تو میں وہاں دکانوں کے سامنے چلا جاتا تو زیادہ دکانیں تو بند ہو چکی ہوتی تھی لیکن وہ کوئی آم کے چھلکے کیلے کے چھلکے کوئی سڑا ہوا کیلہ پھینکے دیا اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوتی تھی سامنے تو میں وہ ساری کٹھی کر لیتا اور مدرسے میں لاکود کو دھوکے صاف کر کے وہ کھا لیتا فرمایا کہ اس طرح کھا کے میں نے پورا ایک سال تک میں نے مجادہ کیا میں نے اسی طرح اپنے پیٹ بھرا اور اللہ کے دین حاصل کیا یعنی علم دین کا حصول آسان نہیں ہے بڑے مجادات کے ساتھ اس طرح حاصل کیا اور ادھر کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جب اپنے گاؤں بستی سے خط آتا تھا تو میں نے ایک گھڑا رکھا ہوا تھا میں وہ خط گھڑے میں ڈال دیتا تھا میں یہ سوچتا تھا اگر کوئی خوشی خبر ہوگی تو میرا دل گھر جانے کو چاہے گا اگر غم کی خبر ہوگی تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا اور علم سے محروم ہو جاؤں گا ہاں جب ایک سال پورا کرلوں گا گھر جانے کا وقت آئے گا تب میں پڑھوں گا تو میں گھڑے میں وہ خط ڈالتا رہتا تب گھڑا بھر جاتا سال تک اب سال کا آخری امتحان دے کے جب میں فارغ ہو جاتا اب میں وہ گھڑے کے سارے خط انڈیلتا اور ایک خط کو کھول کے پڑھتا جہاں خوشی کی خبر ہوتی میں نشان لگا لیتا فیرس بنا لیتا گاؤں میں انہی لوگوں کی یہ خوشیاں سب نوٹ کر لیا جو غم کی خبر ہوتی وہ بھی نوٹ کر لیتا اب اس کے بعد میں جب گاؤں آتا تو جن کیا خوشیت ان کو جا کے میں مبارک بات پیش کرتا کہ جی ماشاءاللہ مبارک آپ کی بچی کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ مبارک آپ کے ہاں پوتا ہوا تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ بھئی اس نے پورا سال پہلے کی بات ہے اس نے یاد رکھی ہماری خوشی سال بعد آکے ہمیں یہ مبارک دے رہا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے خبر اب ہوئی ہے میں نے پڑا ابھی ہے اور غم کی خبر جہاں ان کے میں غم کی خبر کے تاجت کرتا ان کے بیچاروں کے ساتھ جو دردی کرتا وہ بڑے خوش ہوتے کہ دیکھو اتنی پرانی تم نے یاد رکھی وہ بڑے خوش ہوتے فرمائے اس طرح پورا طالب علمی کے زمانہ گزارا پورے سال میں کبھی میں نے کوئی خط نہیں کھولا اور سال کے انڈ پہ کھولا اور سب کی جائے گویا ہے کہ سب کا حق ادا کیا اور آج ہم دیکھ لیں آج تو سٹوڈنٹ کو فرصت ہی نہیں ہے خرافات سے ایسے علم دین حاصل نہیں ہوتا اور ایسے پھر جہے وہ محبوب علماء شاہ عبدالقادر رائپوری نہیں بنتے فرمائے اس طریقے سے علم دین حاصل کیا علم دین کے حصول کے بعد پھر علم تیب کے اندر شوق تھے علم تیب حاصل کیا اور بقاعدہ مطب بنایا انہوں نے بجنور کے علاقے کے اندر وہاں اپنا مطب قائم کیا وہاں بقاعدہ مریضوں کے ساتھ مشاورت رہتی تھی ان کے معالجہ کرتے تھے اور بریلی کا ایک علاقہ وہاں پر کچھ ایسا درز و تزیز بھی دیتے رہے اندر ایک خاص قسم کی بہچینی اور بے سکونی محسوس کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہی بات تھی کہ یہ قلب کی مچھلی یہ آبِ محبت کے لئے تڑپتی تھی تو خیال آیا کہ شاہ عبد الرحیم رائع پوری رحمت اللہ لے ان کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں یہ قلب کی مچھلی اس دریائے محبت پہ گھوتے لگائے کی تو ہو سکتا سکون ملے بلکل ظاہر ہے اس سے شاہ عبد الرحیم رائع پوری بڑے رائع پوری موجود تھے وہاں پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں میں نے بیعت کی درخواست کی حضرت اپنی غلامی میں لے لی اچھا اس وقت جو ہے عالم ربانی حضرت مولا رشیر رحمت اللہ لے بھی ہوتے تھے تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گنگو چلے جاؤ گنگو چلے جاؤ وہاں پہ خوب جب وہ عشق و محبت کی جولانیاں ہیں وہاں سب بٹ رہا ہے وہاں سے لے لو تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے آپ سے مناسبت ہے بہت طبیعت آپ کی طرف مائل ہے کیونکہ میں جیسی حضرت رائع پوری کی خانکہ پہنچا تھا اور حضرت کی شخصیت سے جب دیدار ملاقات تھے تو ایسا متاسم پریس ہوا کہ بس میں بس ان کا گرویدہ ہو گیا پھر میں نے کہا نہیں حضرت اب کوئی آنکھوں میں سجتا ہی نہیں ہے اب میں تو آپ اسی ہوں گا تو حضرت نے پھر بیعت کر لیا اور مجھے ذکر و اذکار کے اندر لگا دیا اور میری تربیت شروع ہو گئی تو حضرت نے ذہرہ کہ جب دیکھا کہ بھی یہ بڑا مخلص ہے اور وہ جم کر حضرت کی خانکہ میں رہا تو یہاں تک جو ہے ایک طویل عرصہ حضرت کے پاس گزارا جب حضرت کا وصال ہونے لگا تو حضرت نے اپنے اس مرید باتصفہ کو اجازت خلافت ہی نے دی بلکہ اپنے جانشین مقرر کر دیا کیونکہ شاہ عبد الرحیم رائع پوری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو اجازت خلافت دی انہوں نے غالب ہے تین چار سے زیادہ خلیفہ نہیں ان کے یعنی اتنے سخت شرائط تھی ان کی تو ان میں شاہ عبد الرحیم رائع پوری بھی ہیں اور ان میں مولانا اللہ بخش شاہ بحاول نگری میرا جو عبائی وطن بحاول نگر وہاں کے ایک ولی مولانا اللہ بخش شاہ بحاول نگری رحمت اللہ علیہ وہ بھی جو ہے ان کے مجاد ہیں اور دوسرے جو ہے میرے خالو حافظ اکرام الدین صاحب رحمت اللہ سہارمپور کے نوگامہ گاؤں کے دن کا مدرسہ ہے اور ہماری سگی خالہ جو ہے وہ ان کا پچھلے سالوں میں انتقاد ہوا تو ان کے شعور تھے حافظ اکرام الدین ان کو وہ اجازت خلافت ہمارا بچپن حافظ اکرام الدین صاحب جو گود میں گزرا کیونکہ ہندوستان سے جب آتے تھے پاکستان میں بحاول نگر میں تو ان کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا تو حافظ اکرام الدین ان کو خلافت میری اور میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ باون لگر منچن آباد میں وہ ولیہ کامل مشہور تھے وہ حضرت رائع پوری کے مجازے صحبت تھے خلافت نہیں مجازے صحبت تھے تو جناب وہ کم عمری کے اندر انہوں وہاں سے بہت کشف و کرامات حاصل کی تو گواہ ہے کہ اس طریقے سے میرے خاننان کے بہت سے افراد حضرت شعبد الرحیم رائع پوری کے ساتھ جوڑے ہوئے اور مجھے اللہ کی رحمت کی حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہزاروی کے ذریعے سے اس سلسلے میں بھی اللہ نے مجھے جو ہے اجازت خلافت فرمائی تو یہ جو ہے حضرت شعبد الرحیم رائع پوری اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رائع پوری کی خانقہ کے اندر آپ جانشین ہو گئے بامو خرر ہو گئے اور آپ کے خاص ذوق آپ کے اوپر عشق و مستی یہ تاری رہتی تھی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بڑی مناسبت تھی یہاں تھا کہ خانقہ کے اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ہر پتہ پتہ روہ روہ اینٹ اینٹ پتر پتر اللہ 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 کی سزائے لگا رہا ہے یہ فضا تھی اتنا کسر سے وہاں ذکر ہوتا تھا کہ گویا کہ فضا فضا اللہ کا ذکر کرتی گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک اللہ کی ذکر کی نورانی چادر اس خانقہ کے اوپر ڈھپی بھی ہے ایسا ذوق تھا حضرت کو ذکر کا اتنی کسر سے ذکر کیا کرتی اللہ کا اور ظاہر ہے کہ وہاں پتہ چلتا کیونکہ حضرت کا نقشبندی سلسلہ تھا تو سلسلہ نقشبندیہ کا جو خاص قسم کا جو سکینہ وہ لوگ وہاں محسوس کرتے تھے کہ واقعی اس کی رونق یہاں پر ویسے تو ہماری جتنے کابر وہ سلاسے اربا ہی کے ماہر ہوتے ہیں سلاسے اربا ہی کے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن کسی ایک سلسلے کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ ظاہر اس میں تربیت کیا کرتے ہیں تو نقشبندیت کی ایک نورانی دماغ محسوس ہوتی تھی تو یہ حضرت کی شان اور عجیب و غریب کرامات حضرت کی ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت جو ہے وہ موجود تھے تو ایک شخص نے آپ سے مصافہ کیا مصافہ کرتے کہا حضرت مجھے دس روپے چاہیے زہر اس زمانے میں دس روپے سمجھو ایک ہزار روپے تو دس روپے چاہیے تو حضرت مصافہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میاں دعا کرو دعا کرو یہ کہہ کے مراقبے میں شہرے گئے ابھی چند لمحے گزرے تھے ایک شخص نے جناب قدم رکھا اور حضرت کو ایک سو روپے پیش کر دی کہ حضرت یہ آپ کی خدمت حضرت فورم فرمایا بھی وہ دس روپے والا آدمی کہاں ہیں وہ کہاں جی میں یہاں بیٹھا ہوں لو میاں یہ دس روپے انہیں لئے کہا حضرت یہ دس روپے یہ تو سو روپے ہیں کہتا بس پھر تو موج کرو پھر تو موج کرو دس گرے سو مل گا موج کرو سارے تمہارے تو مطلب ہے کہ حضرت اس طرح اٹھے سے توجہ فرماتے فورم آوال ظاہر ہوتے تھے تو یہ حضرت کی شخصیت تو اس لئے حضرت یہ عشق رسول آپ پر بڑا مدینہ کا تذکرہ سنتے تھے بلک بلک کے روتے تھے یہاں تک کہ مرزل وفاتح تو آپ کی حالت یہ تھی کہ بس مدینہ کا تذکرہ آئے اور آپ رونے لگتے یہاں تھے کہ ایک مرتبہ مولانا انوری جب وہ عمرے پہ جانے لگے تو کہا کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور حضرت اس وقت صاحب فراج تھے تذکرہ فرمائے کہ عمرے پہ جا رہا ہے مدینہ جاؤ گے کہ جی حضرت میں وہاں جاؤں گا رونے زارو قطار رونے لگے اور چیخیں نکل گئی ایسا دھاڑے مار کے رونے لگے اور جب وہ مولانا تاور رمان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے یہ مدینہ جا رہا ہے دیکھو یہ مدینہ جا رہا ہے یہ کہا اور پھر دھاڑے مار مار کے اس قدر جو عشق رسول کا جو آپ کے اوبارے غلبہ تھا کیونکہ فناف اللہ بھی تھے اور فناف الرسول کا مقام بھی اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا تو یہ آپ کی کیفیات ہوتی تھی تو عجیب و غریب یہ حضرت کے عوال ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ نے گیا ہے کہ اپنا کس طریقے سے قسم علم کیا پھر کس طریقے سے مجادات کر کے روحانیت کے میدانوں کو عبور کیا ہے یہ واقعین ہی کا حصہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے فیوز سے مالا مال فرمائے آمین جزاک اللہ خیر تو آپ کی برکات ہیں کہ آپ ایسے خوبصورت واقعات پیش کرتے ہیں تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیر